یہ نواز میں بال کی اور یہ اور یہ انڈیا جیت چکا ہے آپ نے دیکھے لائیو ریاکشن لاسٹ بال پر دنیش کارتک نے چوکا مار کے انڈیا جیت چکا ہے جی ہلو ایوریون دس اس یوروز فیصل امر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے وہ کافی کروشل ٹائم پر پہنچ گیا ہے ابھی جو ہے وہ آٹھ بالوں پر جو ہے وہ ٹائس سکو رہتے ہیں رازی سروف جو ہے بال کر رہا بھی دو بال لیفٹ ہیں باڑا ہے سیکنڈ لائسٹ оور کی اور یہ بال ہوئی اور 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 یہ جو ہوئی ہے نے یہ کام خود باہت ہے کیا لگتا ہے پاکستان جی جائے گا انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ پتش لگے گا ان کو انشاءاللہ سکور رہ گیا سات پہ بائیس جی جائیں گے انشاءاللہ جی جائیں گے بچا لے گا دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی وہاں میں وہ کافی جو ہے میچ کو پسند کرتی اور جو روڈز ہیں کھوکے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں میچ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ساری مائک آن ہے آن آن ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے ساری سٹویشن دکھاتا رہوں گا ساتھ بات بھی کرتے رہے گا ان سے جی بھائی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی چانسز ہیں ساتھ بول پہ بائیس ہیں پورا پورا چانس ہے جیتنے کا پورا پورا چانس ہے جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ آور کی جو لاسٹ بال ہونے جاری ہے آرے سروف بولر اور گرانٹ کولی سامنا کر رہے ہیں اور یہ بال چھککا گرانٹ کولی نے لاسٹ بال پہ چھککا مار دیا اور ایک آور میں سولہ سکور رہ گیا اور ان کے پاس آپشن بھی صرف نواز کی ہے میت جو ہے وہ دلوں کی دھڑکنیں کافی چینڈ ہو گئی ہیں ابھی تو سولہ رہ گیا ہے سولہ بھی نہیں ہوگا پولر تو پیچھے نواز رہ گیا نسیم شاہ انشاءاللہ ہیرو بنے گا انشاءاللہ ہو در سے کیا لگ رہا ہے آپ کے دل کی دھڑکنیں وہ کدھر ہیں وہ بھی بہت دیچار آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرہ میں آپ کو دکھائے تو عوام اس طرح ایکسائٹڈ ہوئی کیڑی ہے اور جو میچ ہے وہ بھی بڑا بڑا ہی کانٹے دار ہوا ہے مطلب کہ جیسے پاکستان نے پہلے 35 سکور پہ انڈیا کی چار آؤٹ کر دیئے تھے اس کے بعد پاکستان کے ہاتھ میں میچ آ گیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اردک پانڈیا اور ویرات کولی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میچ کا پسہ پلٹ دیا ہے اور ابھی جو میچ ڈو اینڈ ڈائی سٹویشن پہ آ گیا ہے جو ہے ابھی لاسٹ آور اب لاسٹ آور کون کرتے ہیں آپشن میں ان کے پاس نواز ہیں نواز کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں اور نظر آری اور آگے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتایا ہے کہ کوئی ہے امید آپ کو امید تو ہے انشاءاللہ کیوں گوائے نہ گوائے نہ چلتا رہتا ہے ایڈیا باکستان میچ میں چلتا رہتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ جی جائیں گے انشاءاللہ لا تک نہ تمہیں رحمت اللہ اللہ تعالی دیرامہ تو مایوس بالکل انشاءاللہ جیتیں گے آٹ بیٹ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ آٹ بیٹ تو ہمارے دشمنوں کے بڑھنے چاہیے ہیں ہمارے کیوں بڑھیں انشاءاللہ چھے بالکل ٹھیک بھی رہتا ہو تو ہاں انشاءاللہ دیکھیں گے میچ جیتے گا پاکستان پھر بھی جیتے گا جناب جیتے سکتے ہیں کہ جو پاکستانی امام ہے وہ کافی ابھی بھی پور جوش ہے جو ابھی لاسٹ آگیا ابھی میرے ساتھ بھائی ہیں چھے بال پندرہ سولہ سکور ویراد کولی اور ہردک پانڈیا فل سیٹ بھائی ہیں کیسے جیتے گا پاکستان انشاءاللہ اللہ پاکستان دعا میں نے ابھی نماز پڑی انشاءاللہ ہمارے پاکستان جیت کے رہے گا اور ضرور جیتے گا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ کامیاب ہو ہماری قبول ہو سچوئیشن چھے پہ سولہ ہے چھے پہ سولہ سچوئیشن ہے یہ دیکھیں کہ یہاں سے ابھی نواز کا عور بنتا ہے کس کا عور بنتا ہے پاکستان کا انشاءاللہ آپ بانجے گا پاکستان ضرور جیتے گا انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ ہردک پانڈیا سامنا کر رہے ہیں چھے بال پہ سولہ سکور ہے اور لاسٹ آور کس کو دیا گیا ہے نواز کو دیا گیا ہے لو جی لاسٹ آور نواز کو دے دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ نواز جو ہے وہ کیا کرتا ہے سچوئیشن جو ہے دعاوں والی ہوگی آپ دے سکتے ہیں جو بچے بچوں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان جیتے ہیں پاکستان پڑھ everywhere یہ پہلی بال اور 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 یہ Jacuz Corondean اردک منڈیا اڈا گیا اب ابھی پاکستان کے محضہ انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی پاکستان جیتے گا جاتے گا دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی عوام بچے ہیں وہ بڑے خوش ہے وہ پہلی بول کرم بول کرائی گی اور ہردک پانڈیا اوڑ ہو چکے ہیں اور یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ابھی ہم ایک مارکیڈ میں موجود ہیں کھوکے پہ ہیں اور پاکستانی کس طرح میچ دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی مویزا باب بتائیں کیا حالات ہیں دل کے بیمار تو نہیں ہو رہا دل مریض تو نہیں ہو رہا نواز جتا دے گا انشاءاللہ بات پھر وہی ادھر سے نواز شریف ادھر سے محمد نواز پہ آگئی بات نواز پہ آگئی ہے چلی بات جو ہے وہ نواز پہ آگئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ نواز ہمیں نوازتا ہے یا انڈیا کو نوازتا ہے جو ابھی ایک اوٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ابھی پانچ بولے ہیں اور سولہ سکور ہیں اور ٹی ٹونٹی میچ میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کب کیا ہو جائے ان کا بھی جو آنے والا بیٹس میں نے ڈیکیر ڈینیش کارٹک وہ بھی فینشر کے نام سے مشہور ہے اور مطلب مجھے خود نہیں سمجھ جا رہی کہ کیا ہوگا آپ مجھے جی بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے اچھا جی لوگ جو ہیں وہ بھی ٹین سومے میں ہیں کچھ لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ابھی اسٹویشن جو ہے ابھی آؤٹ ہوا ہے ایک اور پانچ بولے ہیں پہ سولہ سکور دو بونٹیاں لگیں تو وہ جیت گئے دو آؤٹ ہوئے تو ہم جیت گئے دو بیٹ ہوئے تو پھر بھی ہم جیت گئے اسٹویشن بڑی مزیدار ہوگی ہے اسٹویشن جو ہے نا بڑی مزیدار ہوگی ہے میں خود بہت انجوائی کر رہا ہوں اسٹویشن کو ابھی یہ بول اور 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 ایک سنگل ایک سنگل ہوا ہے ایک سنگل ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار بولے سولہ سکور رہتے ہیں اور جو ہے کلیپنگ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بہت پرجوش ہیں بچوں کیا لگ رہے پاکستان ضرور جیتے گے انشاءاللہ اچھا پور امید ہو ہاں جی اندر بھی چار بولے پندرہ بچا جائیں گے اچھا ابھی آپ کی آٹ بیٹ چیک کریں ابھی بھی تیز ہیں الحمدللہ نمات پڑھی ہے دعا کیے رب اپنے رب ضرور جلال سے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا کیوں نہیں جیتے گا ابھی لوگ جو ہیں وہ پور امید ہیں تھوڑا سا میں آگے لوگوں کے اندر چلتا ہوں اور ان کی آٹ بیٹ دیکھتا ہوں بھائی جانا اپنی آٹ بیٹ تو دکھائیں نہیں نہیں دک دک کر رہا ہے چیزیں میرا گھت کا دک دک کر رہا ہے تو وہاں کا بھی دک دک کر رہا ہوگا ابھی کیا لگ رہا چار بولے پندرہ سکول انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اچھا پور امید تیسری بول ہونے جا رہی ہے ویراٹ کولی کر رہے ہیں سامنا نواز کریں گے بول یہ بول دوڑی اور یہ اور ایک سنگل ایک سنگل ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا ڈبل ہو گیا تین بولیں تیرا سکور یا دو شکے یا تین چوکے یا ایک آؤٹ بات ایک بال پہ آگئی اگر یہ بال دو میں سے ایک بیٹ ہوتی ہے تو دیفینیٹلی پاکستان جیت جائے گا خیر میرا خود کی دھڑکن بڑھگی ہے عوام کی کیا بڑھنی ہے کیمرامین جو ہیں میرے وہ بھی کام پر رہے ہیں تین بولیں تیرا سکور تین بولیں تیرا سکور اور اور دعائیں جو ہیں وہ نواز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نواز میں دھڑنا شروع کیا یہ بول کی اور چکا تو نہیں ہو گیا چکا 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 لگ گیا دو پہ ساتھ وڑا میچ دو پہ ساتھ دو پہ ایک گیند پہ چکا چوکا لگا تو وہ جیت گیا بیٹ ہوئی تو ہم جیت گیا اور اگر بیٹ ہوئی تو پھر آخری پہ چکا لگیا سپر آور چکا چکا اچھا جو لوگ ہیں وہ کافی جذباتی ہو چکے ہیں لوگ کافی جذباتی ہو چکے ہیں چکا لگیا کیا کہنا چاہیں گے جیتا انشاءاللہ جیتے گا مارا پاکستان بس وہ نہیں روکا اس کی دکھ ہو رہا ہے دکھ بہت زیادہ ہو رہا ہے سر دکھ ہو رہا ہے جی بہت دکھ ہو رہا ہے اسٹریشن بگڑ چکی ہے کوئی نوک جوک تو نہیں چل رہی مجھے لگتا ہے ایمپائر اور جو ہے کیپٹین اور کچھ کیا بتاؤں میں آپ کو دو بولے ساتھ سکور کیا ہوگا ہاں نو بول نو بول یہ کام خراب ہو گیا اگر تو یہ نو بول ہو گیا تو اگر تو فل ٹوس نو ہے کیا ہے پتہ نہیں ابھی یہ پتہ لگے گا چھکا روکا جا سکتا تھا چھکا روکا جا سکتا تھا کیچ ہوتا نہ ہوتا نو بول ہوگی جی نو بول ہوگی اور میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف جو ہے وہ اب چلا گیا ہے یہ نو بول جو ہے اس نے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کر دیا ہے یہ نو کی وجہ سے آر سکتے ہیں انشاءاللہ خیر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے مسئلہ ہے کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ بڑھ چکا ہے نو کی وجہ سے ایک تو فریٹ ہے ناکو اوٹ ہو سکتے ہیں اور اوپر سے کھل کے وہ چھوڑ ماریں گے چھکا بھی روکا جا سکتا تھا نواز نے دوڑنا شروع کیا نواز نے دوڑنا شروع کیا اور یہ وائیڈ بال ابھی ابھی بتائیں اب بتائیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا اللہ خیر کرے گا نہیں جی تین پہ پانچ میں تو دے دیا فاسٹ بولر ہونا چاہیے تھا یہاں رکھنا چاہیے تھا ویسے کیونکہ نواز کو پہلے بھی تین چکے لگے ہیں میں نے دیکھا وہ اردک پانڈیا نے لگایا شکر ہے بدل دیا بدل دیا اوٹ بھی ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا اور اس نے کھل کے ہٹ مارنی ہے یہ ڈرتے ہوئے وائیڈ کر دیا میں سمجھ نہیں دیا پریشر ہر جگہ پریشر پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ پریشر اوٹ نہیں کیونکہ فریڈ تھی اور دو ہو گیا یا یہ کیا کر رہے گا چوکا تو نہیں ہو گیا بھئی تین ہو گیا اوہ نو یار لو جی تین ہو گیا ہے اب میں آپ کو کیا کہا ہوں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں فریڈ سی فریڈ سی فریڈ سی اب رہ گیا جی دو سکور دو بولوں پہ تو انڈیا جیت گیا ابھی بھی کوئی چانس لگ رہا ہے ابھی بھی کوئی ہے امید چاچا جی کہہ رہے ہیں جان کی دیتا ہو جان کی دیتا ہو چاچا جی توسری بڑا دل برداشتہ لگا دلانا مارے ہیں ڈی دی لیا گئی توسری بڑا دل برداشتہ ہو گیا یار لائے پیسے لائے نوستاجی پیسے ڈوب گئے پیسے چاچا جی پیسے ڈوب گئے کتنے پیسے ایک ہمارے پاکستانی نے پیسے لگائے تھے وہ بھی ڈوب گئے یہاں پہ جو ہے سچویشن ایک دکھ اوپر سے ڈبل دکھ یہ کیا ہے پتہ نہیں اب چوکا ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں نہیں بولڈ ہوا ہے چوکا چیک کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں عوام میں ہوں عوام کو سناٹا لگ گیا اور مجھے بھی سناٹا لگ گیا میں خود چپ ہوں ابھی دیکھتے ہیں سچویشن جو لاس بال پہ کیا ہوتا ہے دو پہ دو نائنٹی ٹین جیت گیا ہے سوپر اوپر آئے جاتا اللہ خیر کرے گا انشان ابھی بھی امید میں ہے پاکستانی ابھی بھی امید ابھی ہم سب امید سے ہیں تم جیتو یا ہارو تم سے بیٹھ ڈاؤنلوڈ کر لی ہے انہیں میں کرنا جاگ کر لے جی میں جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ انڈیا کے طرف چلا گیا ہے کولی کریز پر مجود ہیں اور آج کا میچ جو ہے وہ کولی کے نام کے ہیں اور سارا ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے وہ شہین فریدی کے جو اوور میں سکورز لگیں اور پھر وہ جو نو بول ہوئی ہے نو نہ ہوتی تو پھر یہ ورات کولی اوٹ ہوتا ایک ایک ایکسٹر بال نہ ہوتی تو ابھی تک جیت جاتے ہیں جی آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے پاکستان جیتے گا دو پہ دو پہ دو پہ جیتے گا ایک بیٹ ہو جے گی اور اگلی پہ پھر اٹلی پہ انشاءاللہ بیٹ ہے یہ ابھی بھی امید میں ہے ابھی بھی امید میں ہے کرکٹ بائی چانس کرکٹ بائی چانس جھنٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسینے تو مجھے بھی آ گیا ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ وہ جیت گیا ہیں نہیں وہ نہیں جیتے انشاءاللہ مید اپنے پاکستان پہ بکایا ان کی مرضی ہے لیکن انڈیا سے تو جیتنا چاہیے نا پاکستان پہ دو بول پہ دو سکوڑ نواز بول کریں گے اگر دنیش کارتک سامنا کریں گے اور یہ آٹ 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 پاکستان زندہ ابر اچھا ہارے جیتے الگ بات ہے میج کا مزا ہے میج کا مزا آگیا بلکل بلکل ایسے یہ میج کا مزا آگیا پاکستانیوں کو ابھی دو بال ایک بال دو سکور بلکل ایسے یہ بھی بیٹ ہے اگر تو سوپر اوبر ہوگا مزا آگیا مزا انشاءاللہ میں کہتا ہوں ایسا مزا لے جی جو ہے اس طرح انڈیا پاکستان ٹیم جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ایسا بلکل نہ کرے کیونکہ دل کے مریض ہر جگہ پہ ہوتے ہیں کسی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے اینکرز کا بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے ایک بال دو سکور آپ کی باہت سچی ثابت ہو رہی ہے رزوان نے بہت اچھا جو ہے وہ کیا ہے سچویشن ابھی تھرڈ امپائر کی طرف سے آؤٹ ہو گیا دنیش کارتی کا آؤٹ ہو گیا جی دنیش کارتی کا آؤٹ ابھی دو بول ایک ادھر ہے اس سائیڈ سامنے ادھر سنگل ہو جانی ہے ایک بال دو سکور ڈراو ون کیا سنگل ہے یہ سنگل ہے ہاں ڈراو ڈراو ہے وہ سوپر اوبر سوپر اوبر مزا ہے مزا میں کہتا ہوں ہم سٹنگ پی رہے ہیں یہاں پہ ابھی آئے یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں عمام کی یہ آلت ہے تو جو ادھر کھیل رہا ہوگا اس کی کیا حالت ہو بس اس کی حالت ہے اللہ بس کیری کرے جو بھی ہے وہ دل میں تو دعائی یہی اور یہ پاکستان جیتے صرف اللہ تعالی کو رائی یاد کر رہا ہوگا ہماری طرح اچھا جی مہد جو ہے وہ دوبارہ آ چکا ہے بیک کر چکا ہے اور میں آپ کو تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کیمرو مین اگر میرا سٹیشن دکھائے تھوڑا سا اوپر سے اگر سائیڈ سے سٹیشن دکھائے تو نواز نے دھوڑنا شروع کیا بول آگری یہ کیا ہوا ہے وائیڈ بول وائیڈ بول اس موقع پہ وائیڈ بول لو جی سوپر آور تو پکا ہے یا انڈیا جیتا ہے یا سوپر آور ہے ہم جیتے تو نہیں ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یہ جی جو ہے اوہی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے ابھی نواز بولنگ پہ ہیں نواز بولنگ پہ سیٹ ہیں اور اپنی سان سے روک لیں یہ جی مشورے دیا جا رہے ہیں پبلک کو کہ اپنی سان سے روک لیں پاکستان انشاءاللہ جیت نہیں سکتا برابر ہو گیا ہوا ہے یہ نواز نے بول کی اور یہ اور یہ انڈیا جیت چکا ہے آپ نے دیکھے لائیو ریاکشن لاسٹ بول پہ دنیش کارتک نے چوکا مار کے انڈیا جیت چکا ہے